السلام علیکم ویورد حاضر ہیں جی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں چار مختلف گیٹوں کے ریٹ اور ان کے ڈیزائن اور مٹیریل کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ جب بھی آپ کہیں سے گیٹ بنوائیں تو آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ اس میں مٹیریل کون سو لگتا ہے اور کس ریٹ میں لگ جاتا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو چلیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے جی سادہ ہی ہے بس اوپر نیچے چار پٹیاں لگی ہیں سٹیل کی تو یہ تقریباً سادہ ہی ہو جاتا ہے ریٹ اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے تو لو کاسٹ میں یہ بن جاتا ہے یہ چھے سو روپے فٹ ہے اگر سادہ ہو تو اوپر نیچے پٹیاں لگی ہیں تو اس وجہ سے اس کا ریٹ ہو گیا چھے سو تیس روپے فٹ اور سولہ گیج میں اگر بنائیں گے یہ اٹھارا گیج کا ریٹ ہے اگر سولہ گیج میں بناتے ہیں تو یہ سات سو تیس روپے فٹ میں بن جاتا ہے تو یہ بہت ہی مضبوط گیٹ ہوتا ہے اچھا یہ اٹھارا گیج میں بھی لگ سکتا ہے تقریباً اٹھارا گیج میں یہ لگاتے ہیں کیونکہ لوگ کاسٹ میں بنانا ہوتا ہے تو یہ اٹھارا گیج میں ہی لگاتے ہیں سارے جو بھی بھائی بنواتے ہیں اٹھارا گیج میں ہی بناتے ہیں تو میں ریٹ فٹ کے حساب سے ہی بتاؤں گا تاکہ آپ گیٹ جب آپ کا ہو سکتا ہے بارہ فوٹ کا ہو آٹھ فوٹ کا ہو دس فوٹ کا ہو آپ یہ ریٹ خود بنا لیں ضرب دے لیں اس کو اگر بارہ فوٹ ہے ان چاہیے اس کی ساتھ فوٹ ہوتی ہے اس کو ضرب دے کے جو میں ریٹ بتا رہا ہوں اس کے ساتھ پھر دوبارہ ضرب دے لیں تو آپ کے امانٹ نکل آئے گی کیونکہ ہر کسی کا رضا رضا سائز ہوتا ہے گیٹ کا تو ایک اگر میں بتاتا ہوں تو باقی دوسرے وہ نہیں مینشن ہوتے اس وجہ سے میں فوٹ کے حساب سے یہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ خود بھی اس میں کلکولیشن کر کے آپ اندازہ کر سکے کہ یہ کتنے کا بن جاتا ہے تو گیٹ بہت ہی مضبوط ہے اس کو گیلونا شیٹ لگتی ہے اور سولہ گیز کا اگر چادر لگاتے ہیں تو چودہ گیز کا پائپ لگے گا اگر اٹھارا گیز کا اٹھارا گیز کی چادر لگاتے ہیں تو چودہ گیز کا پائپ لگے گا اس کو یہ گیٹ بہت ہی مضبوط گیٹ ہوتا ہے اور چھوٹا بڑا پلہ ہے یہ مطلب اس کے اندر کھڑکی نہیں ہے یہ چھوٹا بڑا پلہ بنایا ہے ہم لوگوں نے تو کیونکہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ تھی اس کے اندر کھڑکی نہیں رکھنی تھی اس کے علاقہ سے پلہ بنانا تھا تو چلیے جی میں آپ آپ کو دوسرا گیٹ دکھاتا ہوں وہ گیٹ بھی بہت ہی مضبوط گیٹ ہے اس کو فریم ذرا ہیوی لگا ہوا ہے اور چادر بھی اس کی ہیوی ہے تاکہ آپ کو اس وجہ سے پہلے بتا رہا ہوں جب آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گیٹ یہ چار انچی ڈیڑھ انچی پائپ کا فریم کا بنایا ہے یہ جو فریم ہے نا اس کا یہ چار انچی چوڑا پائپ اور ڈیڑھ انچی مٹائی میں یہ ڈیڑھ انچی بھی ڈیڑھ انچی کا پائپ نہیں ہے تو اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لیندھ پچیس سو کی ہے تو یہ لیندھ چھے ہزار کی لیندھ ملتی ہے تو اگر یہ آپ گیٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آٹھ سو روپے فوٹ میں بنے گا سولہ گیٹ میں آٹھ سو روپے فوٹ میں اور اٹھارہ گیٹ میں سات سو روپے فوٹ میں بنے گا یہ انچائی اس کی ہوتی ہے آٹھ فوٹ چڑھائی آپ چاہے بارہ فوٹ رکھیں دس فوٹ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ اس کو ضرب دے کے آپ خود ہی کلکولیشن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے کا بنتا ہے یہ سولہ گیٹ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں سولہ گیٹ میں جو بنائیں گے وہ آٹھ سو روپے فوٹ ہوگا اور اگر اٹھارہ گیٹ میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سات سو روپے فوٹ میں یہ والا گیٹ پڑے گا کیونکہ یہ بہت ہی مضبوط گیٹ ہے اس کا فریم بہت مضبوط ہوتا ہے چار انچی پائپ کا بہت مضبوط پائپ آہ پائپ کا فریم بنا ہوتا ہے تو یہ سیڈ سیڈ پہ ہم لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں میں نے اس وجہ سے آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں کہ ہم سیڈے وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ آپ تیسرا گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شیٹ میں ہی بنا ہے یہ بھی اپنا چادر میں بنا ہے یہ بھی اٹھارہ گیٹ چادر لگائی ہے اس میں تو ریٹ اس کا بھی تقریباً یہ سیم ہی پڑ جاتا ہے اگر آپ سولہ گیٹ میں لگائیں گے تو یہ ساڑھے سات سو روپے فوٹ ہوگا کیونکہ اس میں سٹیل کے راڈ لگے ہوئے ہیں کچھ چیزے سے ساڑھے سات سو روپے فوٹ ہوگا اور اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اٹھارہ گیٹ میں تو یہ آپ کو ساڑھے چھے سو روپے فوٹ میں پڑے گا گیٹ یہ کیونکہ گیٹ یہ بھی بہت مضبوط ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ووڈ پالش کی ہے انہوں نے تو ووڈ پالش بہت ہی زبردہ گیٹ جب بنتا ہے لوگ بہت زبردہ ساتھی ہے یہ ذرا سادے گیٹ ہیں مطلب لوگ کاسٹ والے گیٹ ہیں اس سے ہیوی گیٹ بھی بنتے ہیں وہ ذرا زیادہ کاسٹ میں بنتے ہیں آج میں آپ کو انہی گیٹے کے بارے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس سے شروع کروں گا لوگ کاسٹ والے گیٹوں سے شروع کروں گا اور ہیوی کاسٹ والے پہ جائوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین پلوں والا گیٹ ہے تو آپ اس کو ضرب دے لیں اپنا اگر بارہ فوٹ کا ہے تو سات فوٹ سے ضرب دے کے اپنا نکال سکتے ہیں یہ ساڑھے سات سو روپے فوٹ سولہ گیج میں سات سو اپچاس روپے فوٹ سولہ گیج میں اور چھ سو اپچاس روپے فوٹ اٹھارہ گیج میں یہ آپ کا بن جائے گا کیونکہ اس میں سٹیل کے راڑ ذرا زیادہ لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ تھوڑے سے کاسٹ میں زیادہ ہے تو چلیے جی اب میں آپ کو چوتھا گیٹ دکھاتا ہوں وہ بھی بہت ہی زبردست گیٹ ہے مضبوط گیٹ ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بنانے کو دل کرے گا تو چلیے جی یہ اب آنے والا ہے تو جب آ جاتا ہے کیونکہ یہ میں یہ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو چلو چلتے چلتے ساتھ یہ آپ سیڑھیوں کو گرلیں بھی دیکھ لیں کیسے بنتی ہیں اچھا یہ گیٹ ہے یہ بہت ہی زبردست گیٹ مطلب گوڈ لوکنگ گیٹ ہے یہ تو یہ چوتھے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے اس کی کاس طرح تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں سٹیل کی پٹھییں بھی ہیں اور یہ آہ سولہ گیٹ میں بنایا تو ویسے تو یہ جو پہلا گیٹ میں نے دکھایا تھا تقریباً اسی کے برابر میں ہی پڑے گا اگر سولہ گیٹ میں بنائیں گے تو یہ ساڑھے سات سو روپے فٹ میں پڑے گا اگر اٹھارہ گیٹ میں بنائیں گے تو ساڑھے چھ سو روپے فٹ کے حساب سے پڑے گا تو یہ بھی آہ بہت ہی مضبوط ہے یہ بھی تین پلوں والا گیٹ ہے جیسے تین پلے لگاتے ہیں اس طرح کا یہ گیٹ ہے یہ بھی بہت ہی مضبوط اور پائدار گیٹ ہے تو ماشاءاللہ سے جی ہماری ویڈیو کا بھی انڈ ہونے والا ہے تو یہ اپنا رڑکے کا کام بھی انڈ ہونے والا ہے تو میں نے سوچا یہ آپ کو گریلیں بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو اگر آپ نے کئی کام کروانا ہو تو ہم یہ گریلیں بغیرہ بھی بناتے ہیں تو آپ ہمیں آہ آہ آرام سے آرڈر دے سکتے ہیں ہم پاکستان کے کسی بھی کونے میں جا کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ سٹریٹ کی ساتھا گریلیں لگ رہی ہے اور ڈیزیننگ والے گریلیں بھی بہت ساری ڈیزیننگ والے بھی بنائی ہیں ہم لوگوں نے تو اگر آپ نے بنانا ہوئے تو ہم سے پکچریں بغیرہ لگوا کے آپ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں لڑکے انشاءاللہ شکیت نہیں آئے گی بہت ہی اچھا کام آپ کو دیکھنے میں ملے گا تو جی اگر ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اگر تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب لازمی کر دیا کریں کیونکہ ہمارے سسکرائب پورے ہونے والے ہیں تو ویڈیو ہمارے انشاءاللہ آگے سے آتی رہیں گے تو جو نئے ویور ہیں تو ان سے زرش ہے کہ لازمی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ایسے اچھی ویڈیو بناتا رہوں تو چلیجے ویڈیو کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا جی اور ہمارے چینل کو لازمی نئے ویور جنہ سسکرائب لازمی کر دینا تاکہ ہمیں موٹریویشنل ملتا رہے اور ہم اچھے اچھے ویڈیو بناتے رہے ہو کے لئے اللہ حافظ